دنیا میں کئی لوگ آئے اور کئی لوگ چلے گئے ہم آپ کو ایک بات بتاوے دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے نا 90% گرد قسم کے لوگ آئے اور 10% صحیح آئے انہی 10% میں سے آج ہم نے ایک میمان کو دعوت دی ہم نے ان کو دعوت دی انہوں نے قبول کی ہمارے سامنے تشریف فرمائے جناب آتیم تاہی ابھی بھی آئی 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 آ کیا ڈھوک گئی ہے تیری نیا بھائی یہ کس علیہ میں آگیا ہے کہ تم کیا ہماری جانت میں دکہ لگاتا تھا نہیں نہیں لیاری بھائی ہمارے پہلے ایسے حالات نہیں تھے بہت اچھے حالات تھے یہاں چوک پر جب ہم آ رہے تھے آپ کے یہاں پر انٹرویو کے لیے تو سگنل پر ہمیں بہت سے لوگوں نے گھیر لیا آپ کیا تو ہر آدمی ضرورت مند ہے بھائی کسی نے انگوٹھی اتار لی کسی نے اب آیا اتار لیا کسی نے کرتا اتار لیا بڑی مشکل سے ضرورت کی چیزیں بچا کر یہاں پہنچیں شکر ہے اس بہانے آپ کی عزت بھی بچ گئی جناب اب آپ آج ہی ننگے چلے آئے ہیں نہیں لیاری بھائی مجبوری ہے اب اس میں کیا کر سکتے ہم سے لوگوں کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی لیکن اس وقت ہم سے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی جاری اب آپ کیا اسی حلیہ میں انٹرویو پرمائیں گے اب تو کیا عرض کریں مجبوری ہے کیا اس حالت میں انٹرویو نہیں جا سکتا نہیں جا سکتے بھائی یہ کوئی ہمارے پاکستان کے پروگرامے کو آلی ووڈ کے تو ہے ہی نہیں بھائی ہاں ہمیں کام کر سکتے آپ کی حیثیت کے مطابق ہم ملبوسات کے انتظام کر سکتے نہیں نہیں ہاتم نے آج تک کسی کا احسان نہیں لیا ہمیشہ لوگوں پر احسان کیا ہے جنابے والے آتم بھائی آپ یہ پہن لیں انٹرویو کے بعد آپ اتار دیجئے گا ہم کسی پکیج کو گپٹ کر دیں گے چلو انٹرویو کے لیے ایسا کر لیتے ہیں میربانی آپ کا تینکیو ویری مچ قواتیو نظرات ہم ماں پی چاہتے ہیں ہم بہت جلدی بریک لے رہے ہیں اس لیے کہ آتم تائی صاحب جو آئے تھے وہ شرم سے بالہ تر آئے تھے جب تک وہ پوشاک پہن رہے ہیں ہم چوٹا سا بریک لیتے stay with us welcome back ladies and gentlemen آتم تائی صاحب اپنے بلبوسات پہن کے یا تشریف فرمائیں ہم ان سے گپٹ کو جاری رکھیں گے ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ اب آپ کے عزت کرنے کو دل کر رہے ہیں ابھی بھی آئی 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 اچھا ہم نے سنایا کہ آپ کیا ایک مہمان آیا تھا اور آپ کے گھر میں ایک ہی مرگی تھی دو دن سے آپ کے گھر والے بھوکے تھے لیکن آپ نے اس مرگی کو مہمان کے حوالے کر دیا یہ کیوں بھئی آپ نے بالکل ٹھیک سنایا ہے اسی طرح ہوا تھا یہ تو زیاد تھی بھئی بھئی بیوی بچوں کا پہلے حق ہوتا ہے نجلہ وہ ٹھیک ہے لیاری بھائی بیوی بچوں کا حق پہلے ہوتا ہے لیکن وہ مرگ جو ہمارے گھر کا پلا ہوا تھا اس مرگ کو برڈ فلو تھا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی ہم اس مرگ کا کیا کریں اس کو تو برڈ فلو ہے کہ اچانک وہ مہمان آ گیا اور آپ نے وہ مرگی مہمان کو اکلا دی ارے بھائی اس منوس مہمان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا بجا ارے وہ بہت تیز چالاک انسان تھا وہ ہر ہفتے میں دو دل ہمارے گھر کے باہر آکے کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا جناب میں یہاں سے گزر رہا ہوں یہ شہر میرا نہیں ہے میں پناہ چاہتا ہوں میں آپ کا مہمان ہوں بھائی ہم مجبوراً اس کو اپنے گھر رکھ لیتے تھے اس چکر میں وہ ہماری سالی کو بھی پھسانے کے چکر میں لگ گیا ہو یہ تو نوٹ کرنے والا ہم نے اس کو وہ مرگ جس کو برڈ فلو ہو گیا تھا کھلا کے کام صاف کر دیا بہ بہ میرا کیال ہے آپ نے ٹھیک ہی کیا ہوئیں گا اچھا یہ بتائیے یہ جو ثقاوت ہے یہ آپ میں کیسے آئیے بھائی اصل میں ہمارے والد محترم مرہوم وہ بہت سقی انسان تھے اور ان کا واقعہ آپ نے نہیں سنا اللہ جانے کیا واقعہ تھے ارے لیاری بھائی پوری دنیا میں وہ واقعہ مشہور ہے اچھا تو ترا ہمیں بھی تو سنا ہے بھائی بھائی ہم ملک شام کے رہنے والے ہمارے والد صاحب بھی ملک شام کے رہنے والے تھے ایک دفعہ ملک شام میں قہد تھا اچھا والد صاحب کے پاس ایک مہمان آ گیا اچھا اب وہ تو پریشان ہو گئے کہ قہد پڑاوا ہے مہمان آ گیا اس کی خاطر کس طرح کی جائے والد صاحب نے اپنے جسم کے گوش کا ٹکڑا کٹ کے اس مہمان کو کھلا دیا واہ 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 سبان اللہ واہ واہ صدقے جاؤں آپ کے والد صاحب پہ لیاری بھائی بات یہ اور دوسری ہے کہ وہ گوش کا ٹکڑا کھانے کے بعد مہمان حیزے سے چل بسا اس کے بعد بڑی اچھی نیوز دیا آپ نے لیکن ایک بات ہے کہ والد صاحب نے مہمان نوازی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ تو مان گئے ہیں آپ کی تو والد صاحب کا اثر آپ میں بھی آئے ہیں تھوڑے بہت جی ہاں ہاتم تائی سخی ابن سخی ابن سخی ابن سخی میرا کیا آپ یہ سکاوت کی پیکٹری نہ کھولے آگے بھی بات کی کل بھائی جی اچھا آپ یہ بتائیے غصر بانو کے ساتھ آپ کے کیا رپڑے تھے جی ماف کیجئے گا یہ کیا الفاظ آپ نے استعمال کیا لفڑا کچھ سمجھ نہیں آیا آپ اگر تعلیم آسل کر لیتے نا تو یہ آپ کو پرابلم کبھی نہیں ہوتی رپڑے کے معنی ہیں معاملہ نہیں سمجھے اچھا بھائی لیاری بھائی یقین جانیے ہماری زندگی جو ساری گزدی وہ حسن بانو اور شامی کے چکر میں ہی گزدی اس معنوس کے ساتھ سوال ہماری جان کا حضاب بن گئے تھے آپ بھی تو ہر سوال کے لیے ادھر سے ادھر رولتے پر رہے تھے نہیں بھائی کیا کرتے وہ روز ہمارے دروازے پر آ جاتا تھا کہ ہاتم بھائی خدارہ ایک سوال حل کر کے لیے آئیے بھائی ہم بھی پاغلوں کی طرح دوڑے تلیے جاتے تھے دو دو تین تین مہینے لگا دیتے ایک سوال حل کرنے کے لیے وہ کس طرح بھائی ارے صاحب بہت مشکل ہوتا تھا ایک دن ہمیں غصہ آ گیا ہم نے شامیل کا گریبان پکڑ لیا آپ نے گنڈا گردی بھی کیے بھائی گردی پڑتے ہی غصہ آ گیا بھائی ہم نے کہا بھائی تو منوس انسان تو ہمیں سارے سوال ایک ساتھ کیوں نہیں دیتے تھا بلکل ٹھیک ہے یہ جو تو ایک ایک کر کے سوال دیتا ہے ہمیں کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے تو پھر کیا ہوا پتہ کیا کہنے لگا کہنے لگا حضور پھر یہ کہانی نویس آپ کی زندگی پر کہانی کیسے لکھیں گے آپ پر اتنی بڑی بڑی فلمیں کیسے بنیں گی اگر میں سارے سوال ایک ساتھ دے دیتا ہوں تو آپ پر بہت اگر ہوا تو کچھ پندرہ منٹ کی فلم بنے گی اور فوراں ختم ہو جائے گی ارے شامیل تو بڑا چلاک آدمی نکلا لیکن لیاری بھائی ہم نے بھی شامیل کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا وہ کیا کیا آپ نے بھائی ہم نے اس کی محبوبہ حسن مانو سے خودی شادی کر لی آدمی خودی شادی کرتا ہے یہ ذمہ داری کسی اور کو تو نہیں دیتے اچھا آپ نے شادی بھی کر لیا اور شاہبی نے آپ کو کچھ نہیں بولا یہ تو کمال ہو گیا ارے بولتا کیا بھائی حسن مانو تو خود اس سے اکڑی ہوئی تھی حسن مانو نے ہم سے کہا کہ حاتم صاحب ساری محنت تو آپ کرتے ہیں سارے سوالات کے جوابات تو آپ لے کر آتے ہیں یہ محنوس تو آپ کے مہمان خانے میں حفیم کھا کے بس تن پڑا رہتا ہے یعنی خود اس کا لگ تن لیکن یہ بات نہ کبھی کسی پلم میں دیکھا ہے نہ کوئی منظر عام پہ آئی ہے بتائیں گے ارے لیاری بھائی یہ بات کیسے منظر عام پہ آتی یہ تو حسن مانو اور ہم میں بہت راز کی بات تھی اکیلے میں کی گئی تھی اچھا اچھا پھر کیا ہوا پھر کیا ہونا تھا بھائی حسن مانو جو تھی وہ نہائیتی ہے خوبصورت خاتون تھی جب ہم ان سے ملے اور ہماری ان سے ذرا علیتگی میں کافی باتیں ہوئیں تو وہ ہمیں پسند آنے لگی اور اس کے بعد ہم نے اپنے سر پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا وہ کہا کے لیے بھائی بھائی وہ اس وجہ سے ہم نے حسن مانو سے کہا بھائی حسن مانو فورا ہم سے شادی کر لو اور شامی کو بھول جاؤ وہ کہنے لگی بھائی شادی کیسے ہوگی ہم نے کہا ہم شامی سے کہہ دیں گے کہ حسن مانو بھگ گئی واہ 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 آتم بھائی آپ تو اٹھارہ کے چیتر نکلے چیتر یہ کیا لفظ استعمال کیا آپ نے یہ آپ سے ملتے جلتی چیز ہے کوئی نہ بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے کماتینو حضرات گپتگو جاری ہے ہم چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے stay with us Ladies and gentlemen welcome back آتم طائے صاحب یہاں تشریف پرما ہے ابھی انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ چیتر کا مطلب کیا ہے وہ بھی بتائیں گے اور ہمارے پاس لائیو کال کے لیے بھی انتظام آتے ہیں آپ چاہے تو آتم بھائی سے بات کر سکتے ہیں ہاں تو آپ کہہ رہے تھے چیتر کا مطلب کیا ہے جی فرمائیے چیتر کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینے والا پروڈیا با خدا لیاری بھائی ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہم نے شامی کو دھوکہ نہیں دیا بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اس کی محبوبہ جس سے ہم شادی کرنے جا رہے تھے حسن بانو کا نام تبدیل کر کے آلم آرہ رکھ دیا اور اس کے بعد آلم آرہ سے شادی کر لی بہت ساری زندگی شامی یہی کہتا رہا کہ تم نے میری حسن بانو سے شادی کی اور ہم کہتے تھے نہیں ہماری بیگم کا نام تو آلم آرہا ہے تو اس میں ہم نے کیا جھوٹ بولا اب آپ سے کون بحث کرے آپ نے تو دونوں کو تنڈائی کر دیا اب یہ بتائیے کہ آپ نے کتری شادیہ کی ہم نے کوئی لگ بگ دو سو اس قدر شادیہ پرمائی ہیں آپ نے بھائی بات یہ ہے لیاری بھائی ہم شادیوں کے معاملے میں بھی سقی واقع ہوئی جہاں بھی کوئی لڑکی دیکھی ذرا سی بھی پریشان ہم نے اس سے شادی کر لی بس اسی طرح شادیاں کرتے ہیں چلے گئے بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں لڑکیوں کا کیا حال ہے ہمارے آلات بلکل ٹھیک ہے لڑکیوں کے آپ یہاں بیزی ہونے کی کوشش نہ کیجئے تو مہربانہ بھائی اب ایسے بھی لڑکی ہیں کوئی آلات نہیں ہیں کہ آپ سے شادیاں کریں گے بھائی بیاری بھائی کافی چالاک واقع ہوئے آپ بھی سمجھ رہے ہیں آپ بھی ہاں اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی دو سو بیویاں ہو گئی تو بچے کتنے ہوئیں گے تین دو بیٹیاں ایک بیٹا تین کیا اس زمانے میں بھی چابی کے نشان کا اترام کرتے تھے بھائی اس زمانے میں کوئی چابی اوبی نہیں ہوتی تھی کوئی خاندانی منصوبہ بندی نہیں ہوتی تھی اسی لئے آبادی کم تھی وہا وہا میری گوڑ یہ تو آپ نے کمال کا بات بتایا اور آپ نے بالکل الٹائے بات کر دیا یہ میاں تمہاری دنیا میں جس چیز سے روکا جائے یہ ساری دنیا وہی کام کرتی ہے آپ نے کچھ تھوڑا شرمندہ کر رہے آپ ہمیں جنابے والی آتم تاہی صاحب تاریخ بتاتی کہ آپ ایک دفعہ تھمبو بھی ہوئے تھے تھمبو یہ کیا لفظ ہوا میاں تعلیم آسل نہیں کی نا آپ آپ بھی تو کمال کرتے ہیں بھئی تمبو کا مطلب ہے ارسٹ گرفتار اچھا گرفتار بھئی بہت مشہور واقعہ ہے ہمارا ایک دفعہ بادشاہ سلامت جو وقت کے بادشاہ تھے تو نے اعلان کرایا کہ ہاتم تاہی کو گرفتار کرنے والے کو ایک لاکھ درم کا انعام دیا جائے گا آہ تو یہ بادشاہ کے ساتھ کیا گربر تھا آپ کا ارے بادشاہ جو تھا وہ صرف مقصد ہے ہم بہت مشہور آدمی تھے ٹھیک ہے گرفتار کر کے اس کو زندان میں ڈال دیا جائے گا تو یہ مشہور نہیں رہے گا بادشاہ ہی مشہور ہو جائے گا ٹھیک ہے اس نے ایک لاکھ درم کا انعام ہم پر رکھ دیا ٹھیک ہے ہم یہ سننے کے بعد جنگل کی طرف نکل گئے وہا وہا اب جیسے ہی ہم جنگل میں پہنچے تو وہاں پر دو کسان میاں بیوی کی باتیں ہم نے سن لی وہ اللہ میاں سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اگر ہاتم تائی ہمارے ہاتھ لک جائے تو ہمیں ایک لاکھ درم کا انعام مل جائے گا اور ہم امیر ہو جائیں گے ہمیں ان پر بڑا طرس آیا اور ہم نے ان سے کہا بھائی ہم آتم تائی ہیں ویری گوڑ بھائی ویری گوڑ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دربار میں پہنچ گئے اور آپ کو بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا گیا یہ ہوا نا بلکل ایسے ہی ہوا تھا بھائی تو آپ کو بلکل در نہیں لگا کہ بادشاہ سلامت ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے اے رے بھائی در کس بات کا ہم تو پہلے سے ہی سارا انتظام کر کے گئے تھے کس قسم کا انتظام بھائی دیکھو جب وہ کسان ہمیں لے کے دربار میں پہنچے بادشاہ کے تو پہنچتے ساتھ ہی بادشاہ نے جب ہمیں دیکھا ان کو ایک لاکھ درم دے دی ہے اسی وقت دے دی ہے جی ہاں اسی وقت اسی ٹائم پہ جی اسی ٹائم پہ یہ آپ کی طرح کی طرح نہیں ہے یہاں پر کہ پانچ سالہ منصوبہ ہوگا اور تین سال بعد پیسے ملیں گے وہ بھی آدھے اسی وقت ہوتا تھا وہاں ہمارے ہاں دیکھئے یہ آپ شرمندہ کرنے کی جدو جہد کر رہے ہیں ہمیں ارے واہ تم لوگ شرمندہ بھی ہوتے ہو دیکھو بھی ہمارا تمہارا تمہارا کراب نہیں کیجئے شکر کیجئے کہ بریک آ گیا ہے نہیں تو اب میں سمجھ گیا یہ جب تم لوگوں کے کوئی جواب نہیں بن پڑتا نا تم جواب نہیں دے سکتے تو تم لوگ بریک لے لیتے ہو دیکھو اب ہم لوگوں کا ماں پی زیاب آپ مہمانے بنڈا قواتین وزرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ محول کچھ نہ کچھ گوار بھی ہو رہے لیکن بہرحال مہمان ہے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پید آزر ہوں گے اسٹے وی تس قواتین وزرات ویلکم بیک ہمارے بریک کا اقتتام ہو گیا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے ٹیلی ویزن سیٹ کے آگے بیٹے ہوئیں گے آتم تائے صاحبہ ادھر ہی بیٹے ہیں مسلسل سچائیاں پر مارے ہیں جس کی وجہ سے ہم پشمہ ہیں تھوڑے سے ہاں تو آتم بھائی آپ کیا پر مارے تھے بھائی ہم یہ بتا رہے تھے کہ جب وہ کسان ہمیں بادشاہ کے دربار میں لے گئے تو بادشاہ نے ان کو فوراً ایک لاک درماتہ کر دی ہے اس کے بعد ہمیں جیل بھیج دیا گیا ہے جیل کا دروغہ ہمارا آدمی تھا اوہی ہوئے آپ کا مطلب سیٹنگ میٹنگ تھے اس نے رات و رات ہمیں جیل سے فرار کرا دیا ہاں اور ہم پہنچ گئے جنگل جب ہم جنگل پہنچے تو ان کسانوں نے ہمیں پچاس ہزار درم ہمارے حوالے کر دیئے جیسا کہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا آرے واہ 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 یعنی پپٹی پپٹی آرے آپ تو کلاکار نکلے یہ تو سراسر دھوکہ دائی ہے آرے بھائی یہ دھوکہ دائی نہیں ہے آہ یہ تو شریفہ نا کہاں میں یہاں اسے کہتے ہیں حکمت عملی کہ باغبا بھی خوش رہے اور سیاد بھی خوش یہ کونسا حکمت عملی ہے بھائی ہمارے تو سمجھ سے باہر ہے بہرحال آپ یہ بتائیے کہ آپ ساری زندگی ثقاوتی کرتے رہے یا آپ میں کچھ اور بھی کوبیاں ہیں یا ثقافت ثقافت چلتا رہے نہیں بھائی ہم بہت بہادر بھی واقعے ہوئے ہیں ہمارے بڑے بڑے قصے ہیں بہادری کے آپ بہادر واقعے ہوئے ہیں بہت بہادر کتابوں میں تو نہیں لکھے تھے یہ بہرحال اگر آپ بہادر ہیں تو ہمارے سننے والوں کو اپنے کوئی بہادری کے قصے سنائے تاکہ ان میں بھی ہمت آوے کہ آپ نے کیا تیر چلایا ہے بھائی تیر نہیں ایک تلوار کا ہمارا بہت مشہور بہادری کا واقعہ ہے بھائی ایک دفعہ ہمیں بیس پچیس دشمنوں نے گھیر لیا اچھا پھر ہم تنہا اکیلے ہم نے نکالی تلوار اور تلوار گھمائی تلوار گھمائی اور وہاں سے نکل لیا واہ 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 یار آپ تو کمال کے بہادریں بھائی یہ تو آپ نے کمال ہی کر دیا کمال کیسے ہوا یہ تو پوچھے یہ ہوا کیسے ٹیکنیک کیا استعمال کی کیا ٹیکنیک ازرہ ہم لوگوں بھی تو بتاؤ نہیں خوش خسمتی تھی ہماری کہ تلوار صرف ہمارے پاس تھی دشمن نیہتے تھے بہت اچھا بڑے بات رہی کیے آپ نے یہ تو یہ تو آپ نے بالکل پنچر بات کیے اس میں کونسا کمال ہو گیا ہماری ایک بچہ ہے نہیں چوٹا سا وہ کلیشن کو اٹھاتا دس پدرہ ادھری کلٹی کر دیتا ہے بھائی ہاں بات کر رہے ہیں کلیشن کو یہ کیا چیز ہے بھائی یہی تو سارا پڑھا ہے کلیشن کو پی تو ہے کیا رونک لگاتا ہے کلیشن کو ادھر دکھاؤ لکھالو لے جاؤ نہیں سمجھا بھائی کیا ہے کیا چیز کلیشن کو پ جو ایک اسلہ ہے جس میں سے گولیاں نکلتا ہے بھائی ہتھیار ہے بھائی لیاری بھائی ایک کام کیجے گا جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمیں توفتہ نے ایک کلیشن کو پ دے دیجے گا دے تو دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوئے کہ آپ یہاں سے مول قراب کرتے ہوئے چلے جائیں نہیں بھائی نہیں ہم تو ایسے ہی لے جا کے رکھیں گے ایک بڑا امپورٹن سوال ہے آپ کی لیے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی لف کیا یا کوئی محبت شعبت کی ہے ہاں بھائی ہم نے دھیر ساری محبتیں کی لیکن ہماری محبت کوئی کامیاب نہیں ہوئی کوئی فنی قرابی نہیں نہیں فنی خرابی نہیں اسے قسمت کہہ سکتے اور اسی غم میں بس ہم شادیاں کرتے چلے گئے واہ واہ کیا غم منائے آپ نے واہ واہ دو سو شادیاں کیے آپ نے بڑی ریایت کیے یا جا ہم کو بھی ایسا کوئی غم دے دے ہوئے تو اچھا ہی ہے بہرحال میاں وہ تو ہماری زندگی ختم ہو گئی ورنہ دو سو کی بجائے کم از کم کوئی پونے پاس سو شادیاں کرتے ہم ہوئے ہوئے خوش نصیم تھی وہ بیچاریاں جو غم سے بچ گئیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے دوستوں کی یا لوگوں کی مدد کرتے ہیں بھئی ہم مدد کر کے بھول جانے والوں میں سے ہیں تمہاری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی اتنی سی مدد کر دوگے تو اخباروں میں تصویریں چھپ باتے ہو کہ میں نے اس کی مدد کی لاحولے والا خوت دیکھیں آتم بھائی آپ مسلسل شرمیندہ کرتے چلے جائے حقیقت بیان کر رہا ہوں یہ آپ حدود پار کر رہے ہیں جناب برحال آپ میمانے اب آپ سے ہم کیا بحث کرے اچھا آپ یہ ذرا فرمائیں گے کہ آپ کو موسیقی سے بھی کوئی لگاؤ ہے موسیقی ارے بھائی ہم تو بہت اچھا گایا کرتے تھے اس کا مطلب آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہوئی گی بہت زبردست آواز اور آپ کے آن یہاں کسی فلم میں ہم نے اپنے آپ کو ڈانس کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے بھائی ہمارے دروازے پر روز صبح تقریباً دھائی تین سو آدمی ہمارا گانا سننے آیا کرتے تھے واہ 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 کمال کی بات کیا آپ نے تو اگر آپ کو نہ گوار نہ گزرے تو ہمارے سننے والے کو اپنے آواز کا جادو جگہیں گے ہاں بھائی بلکل ابھی بہت یعنی لیٹسٹ گانا ہم سناتے ہیں جی جی گانٹا لگا جی ہو لگا بردے کے پیچھے تیری بہری کے نیچے ہائی رے لگا ہائی رے لگا 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 کانٹا لگا آپ کھان کھانوش ہو جائیے بڑا میرے باری آپ ادھر کانٹے لگا رہے ہم لوگ کوئی بھالے چوب رہے ہیں دنیا آپ کو ہماری آواز پسند ہی آئی میرا خیال ہے کہ آپ مہربانی کر کے گان اب نہ گائیے گا آپ کی بڑی مہربانی ہو ذرا پریز کریں گانے سے اگر آپ پریز نہیں کریں گے تو کسی کی موت بھی واقع ہو سکتی یا تیاری بھائی سیکھڑو ہزاروں لوگ ہمارے دروازے پر گانہ سننے آتے تھے کون تھے وہ لوگ ہم نے کبھے تک تک لگے بھائی وہی لوگ جو ہم سے مدد مانگنے آتے تھے اچھا ہم ان کو گانہ سنایا کرتے تھے اچھا بھائی کم از کم کوئی دھائی تین سو لوگ تو چلے جایا کرتے تھے ہم سے جان چھڑا کر بھائی کچھ ڈھیٹ دس پندرہ رہ جایا کرتے تھے لیکن ہم مدد کرنے سے پہلے ان سے یہ شرط لگا دیتے تھے جی کہ تمہیں روزانہ ہمارا گانہ سننا ہوگا اس کا کیا پائدہ ہوئے گا بھائی بھائی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو لمبی خطارے لگتی تھی لوگوں کی مدد مانگنے والا وہ کم ہو گئی یعنی پیر چیٹنگ ارے چیٹنگ نہیں میاں اسے کہتے حکمت عملی یہ کون سا حکمت ہے مم میں مانے ہم کچھ بول نہیں سکتے آپ یہ بتایا کہ آپ کے زمانے میں ٹائم کیسے پاس ہوتے تھے ہمارے زمانے میں تو چل رہے ہیں چیٹنگیں میٹنگیں چلتی رہتی ہیں رات بر بھائی ہمارے ہاں تو زمانہ بالکل مختلف تھا یا تو ہم جنگیں لڑا کرتے تھے یا پھر محبتیں کیا کرتے تھے محبتیں آپ کیا کتنا ٹائم لگ جاتا تھا بھائی بات یہ تھی کہ اس زمانے میں ایک تو لڑکی نظر نہیں آتی تھی میلو کوسو دور بھائی لڑکی ڈھونڈنے میں تقریباً آٹھ دس سال لگ جایا کرتی اب جب لڑکی مل گئی تو اس کا چیرہ دیکھنے میں دو تین سال گزر جاتے تھے پھر محبت کا آغاز ہوتا تھا بڑا پال ٹائم ہے بھائی آپ لوگ کے پاس ہمارے کے سبت سے ہی بارے بھائی بھائی تمہارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم لوگ کے ایسا نہیں ہوتا تھا ہم لوگوں کے ونڈے کا گیم ہے ونڈے کا ایک دن میں محبت ہوا تو ہوا یہ تو پارک دوسری طرف ٹرانسفر ہو جاتے تھے بھائی ہر کام جلدی میں کرتے ہو تم ادھر محبت ہوئی اور سارے محروں سے گزر گئے ادھر وزارت ملی پیسے بٹو رہے اور نکل لیے آپ کو کس بات کے دکھ لگے ہوئے ہم لوگ کا انٹیریئر معاملہ آئی ہے آپ کیا سیاست نہیں ہوتی تھی بلکل سیاست ہوتی تھی تو پھر سننے والوں کو ذرا نولیج میں دے نا اضافہ ہمارے ہاں سیاست اس حد تک ہوتی تھی کہ سارے وزراء اس چکر میں لگے رہتے تھے کہ شہزادی کی توجہ کس طرح حاصل کی جائے اور تمہارے ہاں تمہارے ہاں وزیر جو ہے وہ محکموں کو شہزادی سمجھتے ہیں اور اسی سیاست میں لگے رہتے ہیں اور پیسے بٹو رہتے ہیں میرا کیا لے آپ چاہ رہے ہیں کہ ادھر کوئی انجریاں منجریاں ہو جائے ہیں کوئی سانیاں ہو جائے ہیں لیاری بھائی مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے اس وقت آپ کو کس بات کا دکھ ہے بھائی ہم لوگ کا انٹیریئر معاملہ ہی ہے ہم لوگ کا داخلی مسئلہ ہی ہے بھائی مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں اس زمانے میں پیدا کیوں نہیں ہوا وارے وارے یعنی آپ کا مطلب ہے کہ آپ بھی مطورنے وہ ٹورنے کے چکر میں اگر آپ کو دکھ ہو رہے ہیں تو آپ کو انہیں میں جا کر توڑے آسو بھالی بھائی یہ کوئی باجہ ہو جا بجہ ہے یہ کیا ہے بھائی دیکھیں جو بھی بجھ رہے لے کہ آپ گانا نہیں گائیں گے یہ بھائی یہ ہے کیا بھائی یہ ٹیلیپون ہے اس میں سے ہم آپ سے بات چیت کروائیں گے اچھا بھائی وہ حسن بانو سے ہماری بات کرا دو ضرور کرائیں گے حسن بانو کا نمبر دیجئے گا کیا لا حول ولا خود نام حرم کا نمبر پوچھتے ہو بھائی ہم ٹیلیپون کا نمبر مانگ رہے ہیں بغیر نمبر کے بات کراؤ بھائی بغیر نمبر کے بات رہی ہوتا برحال آپ سے بات اب بعد میں کریں گے پہلے کس کا پون آئے اگر آپ یہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک الو او اس دیس میں رکسانہ بول رہی ہوں ہاتم تہیا تشریف پڑھمائیں آپ بات کیجئے رکسانہ بی بی آپ سے بات کرنا چاہیں گے کوئی خاتون ہاں جی خاتون ہی ہے جی آپ کے چہرے پہ کوئی رونکسی آگئی رکسانہ بی بی میں ہاتم تہائی بول رہا ہوں فرمائیے ہاتم تہائی صاحب کیا آپ میرے ایک سوال کا جواب لاسکیں گے بھائی اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا میں آپ کی حسن بانوں سے زیادہ خوبصورت ہوں اچھا ہاں ضرور لے کے آئیں گے آپ سوال پوچھئے ایک بار فارم بھرا دوسری بار پھیر بھرا اب شناختی کٹ کب ملے گا بھائی ہم بس ابھی نکل رہے ہیں جا رہے ہیں آپ کے سوال کا جواب لینے شاید اس سلسلے میں ہمیں اسلام آباد بھی جانا پڑے ٹھیک ہے اللہ حافظ جلدی ملاقات ہوگی لیری بھائی ہمیں اجازت دی میری بھائی کہا جا رہے بھائی بھائی ہمیں رخصانہ کے سوال کا جواب لانا ہے بھائی ابھی انٹرویو کے گفتگو چل رہے جناح کو سکتا ہے اس سلسلے میں ہمیں اسلام آباد جانا پڑے ہمیں اجازت دی آتم جی آتم بھائی آئی آتم بھائی آتم بھائی آتم چلے گئے اب آتی مسئلات ہماری گفتگو جاری تھی لیکن آچانک آتم بھائی بیزی ہو گئے ہیں وہ تشریف لے جا چکے ہیں اور پروگرام کا وقت نہیں رکھے آلے کتم ہوتا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اگلے اپتے پھر لیاری کینگ میں کوئی نئی پرسیلیٹی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے تارزن صاحب یہ جو میں آپ کا لباس دیکھ رہا ہوں اس سے لگتا ہے کہ لباس کے معاملے میں آپ غفلت پرت رہی ہیں تارزن کا قومی لباس ہے یہ جو آپ نے سلپا سیٹی ڈیزائن بناوا ہے اس کا کیا مطلب ہے بھائی چہرہ دیکھ کے تو بڑی مایوس ہی ہوئی ہے جناب میں نے یہاں آگے شادی کر لی تھی باہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی ہاتھی نے ہرنی سے عشت کیا اب کیا ہو بھائی میری بھگم ادھر ہی آ رہی ہے دیکھو بھائی اس پرورام میں نہیں آنا تھی اب لوگا مولی کر کرام نہیں کرو اللہ پیس